اسلام علیکم دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان ڈرگ ریگولیٹر آتھارٹی کے سی او کے بیان کے اوپر انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں نو ایسے شربت موجود ہیں جو مارکیٹ کے اندر بیچے جا رہے ہیں اور ان سیرپس میں مختلف زہری لئے اثرات پیدا ہو چکے ہیں چنانچہ ڈرگ ریگولیٹر آتھارٹی آف پاکستان نے فوری طور پر متعلقہ کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ ان کی پروڈکشن بند کی جائے اور مارکیٹ میں جتنا بھی سٹاک موجود ہے اس کو اٹھا لیا جائے یادرے پچھلے دو ماہ میں ایسے سات شربت جو تھے ان کو بیند کیا گیا تھا اور حالیہ بیان میں ڈرگ ریگولیٹر آتھارٹی آف پاکستان کے سی او نے کہا ہے کہ نو مزید ایسے شربت موجود ہیں جن کے اندر زہری لئے اثرات پیدا ہو چکے ہیں ان کو استعمال کرنا صحت کے لئے بہت زیادہ نقصان دی ہے تو سامین اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں ایسی کون سی کمپنیز ہیں جن کے شربت ہیں شربت کے بارے میں بات کریں گے ان کے نیم کیا ہے تاکہ عام لوگ ان کو استعمال کر کے اپنی صحت کا نقصان نہ کر بیٹھیں تو ان نو سی لپس کو بنانے والی مختلف کمپنیوں کے نیم سب سے بڑی جو کمپنی ہے وہ پی ایچ ڈی فارماسیوٹیکلز ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ارازی تھرابیوٹیکس ہے اس کے بعد سیزہ انٹرنیشنل ہے اور کچھ مختلف ایسی کمپنیاں موجود ہیں جو یہ شربت تیار کر رہی ہیں اب اگر ہم سی لپس کی بات کریں تو ان میں مشہور الرفین اس کے بعد زیوی رول اس کے بعد ٹیکسی کول ڈی ایم ٹیکسی کول ای ایکس وائی رول ٹوڑکس ٹی ایم بریونائل سپک زائن سی لپ شامل ہے یاد رہی یہ تمام سی رپ خانسی اور سانس کی نالیوں کو پیانے یعنی دماغ میں سانس کی تنگی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں خانسی کے لیے ان کا استعمال بہت زیادہ ہے اور عام لوگ ان شربت کو خانسی کے علاج کے لیے خریدتے ہیں تو اس ویڈیو کے تفسر سے آپ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ یہ شربت خریدتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں تو فوری طور پر ان کا استعمال ترک کر دیں کیونکہ ڈرگ ریگولیٹر آتھارٹی آف پاکستان نے ان پر پبندی اید کر دی ہے موسیقی